اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان کے اپنے اکاؤنٹ سے ابھی ابھی یہ ٹویٹ ہوا ہے یعنی عمران خان کے اپروول سے یہ ٹویٹ ہوا ہے ان کی مرضی کے بغیر یہ نہیں ہوتا اپروف کروائی جاتی ہے اس ٹویٹ میں لکھا گیا ہے کہ جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی اسی نے نو مائی بھی کروائی ہے عمران خان نے کل صحافیوں سے بات کرتے وہ یہ بھی کہا اور اب یہ افیشل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کروایا گیا ہے باقی باتوں پہ آتے ہیں اور بڑی امپورٹنٹ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ منصوبہ سازوں نے شکست تسلیم کر لی ہے اور اپنے ٹاؤٹ کے ذریعے شکست تسلیم کی ہے اور ایک پیغام بجوایا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ عمران خان اب باقی سارے کیسز سے بہت جلد بری ہونے والے ہیں اگر القادر ٹرسٹ کیس میں بھی سزا دیتے ہیں تو مہینے ڈیڑھ میں عمران خان کی سزا معتل ہو جائے گی اور وہ باہر ہو جائیں گے تو ایک کے بعد ایک نو مائی کے کیسز ان کا واحد سہارا ہے عمران خان کو جیل میں رکھنے کا تو عمران خان نے واضح کر دیا ہے کیونکہ اگلے دنوں میں بڑی شدومت سے بڑے زور و شور سے ایک بیانیاں بنایا جائے گا نو مائی کے حوالے سے تو یہ یاد رکھ لیں جس نے کور کمانڈر ہاؤس کی سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کی جس نے اسلامباد ہائی کورٹ کے جہاں بائیومیٹرک ہوتا ہے وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کی جس نے جی ایچ کیو کی سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کی اور باقی تمام جگہوں پہ جہاں پہ الزامات ہیں جس نے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کی ہے نو مائی کروانے کے پیچھے وہی لوگ ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ آگے اس پر ہی اس ملک کی ساری سیاست چلے گی آگے یہی کرنے جا رہے ہیں منصوبہ ساز کیونکہ شکست کھا چکے ہیں ناظرین اکرام ایک تصویر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں صرف آپ کی یقین یاد دہانی کے لیے کیونکہ اسی سے آپ کو پتا چلے گا کہ پیغام کیا دیا گیا ہے شکست تسلیم کی گئی ہے ایک تقری ہوئی تھی اور جس دن تقری ہوئی تھی یہ تصویر جاری کی گئی تھی آپ کو یاد ہے نا کیا یہ تصویر قوم بھول سکتی ہے یہ بھی تصویر اسی دن جاری کی گئی تھی غور سے دیکھئے گا ایک ٹاؤٹ اس میں بیٹا ہوا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ عمران خان کی حکومت کے دوران ہی عمران خان پہ ایسے چڑ چڑ کے بولتا تھا صاف پتا چلتا تھا کہ اس کے پیچھے پاوہ بڑا سخت ہے اور پاوہ کس کا ہے یہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں ایک لاہوردہ پاوہ اختر لاوہ اور ایک موسن بیگ کا پاوہ وہ کون سا لاوہ ہے یہ آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے اب اس موسن بیگ کے ذریعے اپنی شکست کا اعلان کیا گیا ہے اس تصویر کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ معمولی بات نہیں ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں موسن بیگ نے اپنے افیشل اکاؤنٹ سے یہ پورا پیغام ٹویٹ کیا ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سنانے لگا ہوں موسن بیگ نے لکھا ہے جو کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں اس سے مایوس ہوں کیونکہ سارا نظام بکھر گیا ہے جی ہاں ٹاؤٹ جس کا پاوہ کوئی اور ہے جو کسی اور کی زبان بولتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سارا نظام بکھر گیا ہے عدلیہ فطرہ خان کے سوشل میڈیا کے دباؤ میں آ چکی ہے چھے ججز کے معاملے پر فل کورٹ کا فیصلہ انہوں نے مسترد کر دیا انکوائری کمیشن نہیں بننے دیا جسیس تصدق جلانی کو مجبوراں کمیشن کی سربراہی سے پیچھے ہٹنا پڑا ریاست کے اداروں کو بھی مکمل ناکامی نظر آئی امید تھی کہ عام انتخابات کے بعد ملک میں سیاسی اور معاشی استحقام آئے گا دہشتگردی اور امن و امان کے مسائل حل ہوں گے مگر ایسا نہیں ہوا دہشتگردی بڑھ گئی لا قانونیت بد امنی اروج پر ہے مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کار خوف زدہ ہیں مارکٹ میں بزنس ٹھپ ہو رہا ہے سوشل اور قومی میڈیا پر ایک افرہ تفریقہ محول نظر آتا ہے سوال یہ ہے کہ اس نظام کی ناکامی کا ذمہ دار کون ہے کیونکہ چیزیں تیزی سے بکھر رہی ہیں سارے ادارے عدلیہ اور حکومت ناکام نظر آ رہے ہیں یاد رکھیں تاریخ یہ سب معاف نہیں کرے گی بس یہ وقت کی بات ہے لاوہ پھٹنے کو ہے کیونکہ پچیس کروڑ عوام کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے جس دن یہ عوامی لاوہ پھٹ گیا تو یاد رکھیں نہ کوئی ادارہ بچے گا نہ ہی یہ نظام واپس آ جائے گا اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے تمام سٹیک ہولڈرز ہوش کے ناکھن لیں ملک اور عوام کا سوچیں اکڑ وہی پہ ہے مگر یہ عمران خان کے لئے پیغام ہے کہ ہم پہ رحم کریں عالم بنا بادشاہ سلامت رحم کریں لاوہ پھٹنے لگا ہے ججز ہمارے کابو میں نہیں ہے عالم بنا رحم کریں ہمارے اوپر یہ رحم کی اپیلیں کون کر رہا ہے آپ کو پھر دکھانا چاہتا ہوں جس دن تکرری ہوئی تھی یہ تصویر جاری کی گئی تھی سوچیں کتنا اہم بندہ یہ ٹویٹ کر رہا ہے یہ کس کا پیغام ہوگا جو ٹویٹ کر رہا ہے ٹو پلس ٹو فور بنتا ہے جہاں پناہ رحم کریں عمران خان آپ ہمارے مائی باپ ہیں خدارہ ہم پر رحم کریں نظر کرم فرمائیں ماف کر دیں ہماری غلطیاں ہماری بھول چک ماف کر دیں اس طرح کی حرکتیں اس ٹائم ہو رہی ہیں نظام کے فیلئر کو تسلیم کیا گیا ہے سو عرب ڈالر کا خواب دکھایا گیا تھا تسلیم کر لیا ہے کہ کوئی سرمایہ کاری نہیں آ رہی پاکستان میں یہ وہ شخص ہے جس نے پچھلے سال کہا تھا کہ تیس عرب ڈالر اس سال آئیں گے اس کو کسی نے بتایا تھا نا انہوں نے بتایا تھا جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں ان کے ہینڈلز نے بتایا تھا اسے اس نے وہ خوشخبری بھی سنائی تھی قوم کو تیس عرب ڈالر کیا تیس ملین ڈالر بھی نہیں آیا اور اب یہ بتا رہا ہے کہ سب کچھ کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے منصوبہ ساز پریشان ہے اور اسی لیے یہ نشان بتایا جا رہا ہے کہ اس خط کے اوپر ہے جو خط ججز کو لکھا گیا ہے میں یہ خط دیکھ رہا تھا کہ محترم جناب چیف جسس آمیر فاروق نے کوئی خط ریسیو کیا ہے باقی ججوں کی تو سمجھ آتی ہے اچھا درخواست گزار کون ہے یہ کوئی ریشمہ صاحبہ ہیں وائف اور آف وقار حسین تو میں سوچ رہا تھا کہ ام حریم سے یہ سفر شروع ہوتا ہوا ریشمہ تک پہنچ گیا ہے ام حریم یاد ہے نا بھول تو نہیں گیا آپ لوگ ایک تھی ام حریم اب ایک ہے ریشمہ خاتون لیکن یہ دونوں ایک ہی ہیں یہ بات یاد رکھیے گا جو ام حریم تھی وہی ریشمہ ہے اب لوگ پوچھ رہے ہیں بار بار کے اس نشان کا کیا مطلب یہ نشان عموماً ہر اس چیز پر مثلاً کوئی تیزاب کی بوتل ہے کوئی پوئیزن ہے اس کے اوپر یہ نشان بنا ہوتا ہے پھر یہ پتا چل رہا ہے پتا نہیں کس لیب سے انہوں نے ایک دم ٹیسٹ کروا لیا کہ یہ کوئی انتھراکس کا پاودر ہے اب انتھراکس کتنا خطرناک بائیو ویپن بنا کر استعمال کیا گیا ہے اس کی تو ہسٹری موجودہ یہ استعمال کیا گیا ہے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے اگر یہ بھیجا گیا ہے تو یہ ججز کو جان سے مارنے کی کوشش ہے سیدھی سیدھی یہ تو آپ بائیو دہشتگردی کہہ سکتے ہیں یہ خطرناک ترین صورتحال ہے پاکستان میں تو جب کنٹرول سے سارے معاملات نکل گئے ججز کنٹرول سے نکل گئے اب کھلی سماعت کرنی پڑ رہی ہے وہاں پہ سارے بولیں گے سلمان اکرم راجہ کا میں آج سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے ججز کا جو کیس گیا ہے پہلے عدلیہ نے اس کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی نہیں ہوا اب اچھا ہوا ہے کہ انہوں نے کریکشن کی ہے یہ بہت بڑا معاملہ ہے تمام ججز کو سننا پڑے گا اب جب تمام ججز کو سننا پڑے گا ججز جب آئیں گے ویٹنس باکس میں کھڑے ہوں گے دیکھیں اس میں مدعی ججز ہیں ویٹنس باکس میں وہ آئیں گے ان سے کراس کوششننگ ہوگی جن پر الزام لگا ہے وہ بھی سوال کریں گے امیجن کریں کیا کچھ کھل کے سامنے آئے گا ججز نے کچھ بتایا ہے زیادہ تو بتایا ہی نہیں ہے انہیں پھر سب کچھ بتانا پڑے گا اور اس دوران میرے پاکستانیوں یہ جو تصویر میں بیٹھے ہوئے صاحب ہیں ان کے جو پیغام آ رہے ہیں کہ سب ہمارے کنٹرول سے نکل گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خدشہ یہ ہے خطرہ یہ ہے کہ مزید ججز نہ سامنے آ جائیں جس کی وجہ سے یہ معافی تلافی والے پیغامات عمران خان کو بھیجے جا رہے ہیں انڈائریکٹ ہیں اکڑ نہیں نکلی لیکن اندر خانے پتا چل گیا ہے کہ حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ کیا باپ ایسی اولاد پر انویسمنٹ کرے گا جس اولاد کے بارے میں باپ کو پتا ہو کہ یہ جوے میں سارا پیسہ اڑا دے گا اس کا جواب ہے نہیں آپ بھی مجھے کومنٹ میں بتائیں کوئی باپ اپنے بیٹے کو بزنس کھڑا کر کے دے گا جب اسے پتا ہوگا کہ میرا بیٹا یہ سارا بزنس جوے میں ہار دے گا اس کا جواب میں کہتا ہوں نفی میں آپ بتائیں کیا جواب ہے تو سعودی عرب یو اے ای کیوں ہمیں پیسہ دیں گے جب انہیں پتا ہوگا کہ یہ سارا پیسہ ڈوب جائے گا اگلے دن کوئی بھی اپنا پیسہ برباد نہیں کرتا اگر انہیں یہ نہ پتا ہو کہ ہمیں ایک پروفٹ ہوگا اور ابھی اسرائیل کو تسلیم کرنے والے حالات نہیں ہیں اگلے دو تین سال تو وہ اپنا پیسہ کیوں برباد کریں گے یا تو تم ابراہم اکڑ سائن کرنے جا رہے ہوتے پھر تو بات تھی مودی کے الیکشن ہونے والے ہیں الیکشن کے بعد بھارت میں کیا صورتحال ہوتی ہے چلیں وہ سمجھ سکتے ہیں لیکن جب تک یہ الیکشن ہو رہے ہیں انڈیا سے دوستی دوستی والی جو کہانیاں ہیں وہ بھی نہیں ہونی مودی کی طرف سے کم از کم ہاں نہیں ہونی ہاں وہ اگلا الیکشن جیت کے آ جاتا ہے پھر شاید دوستی یاری والی باتیں شروع ہوں فیلحال ایسا نہیں ہوگا تو کیوں کوئی آپ کو پیسے دے گا یہاں کوئی کیوں انویسمنٹ کرے گا ایسے ملک میں جہاں پہ ججز محفوظ نہیں جس ملک میں ہائی کورٹ کے ججز غیر محفوظ ہیں اس ملک میں دنیا کا کوئی پاگل سے پاگل شخص بھی انویسمنٹ نہیں کرے گا یہ چیز سب کو پتا ہے اب ناظرین اکرام آپ کا بڑا ادارہ ہیومن رائٹس کانسل آف پاکستان کیا لکھ رہا ہے اور یہ عالمی سطح پہ دیکھا جاتا ہے پڑا جاتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے معزز جاج سہبان کو دھمکی برے خطوط موصول ہونے کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہیں ہیومن رائٹس کانسل آف پاکستان اس واقعے پر سخت تشویش کا اظہار کرتی ہے ایچ آر سی پاکستان سپریم کورٹ اور سپریم جوڈیشل کانسل آف پاکستان سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ عدلیہ کے وقار اور تحفظ کے معاملے پر سنجیدہ نویت کے اقدامات کریں سپریم کورٹ دھمکی آمیز خطوط کے معاملے کی تحقیقات کروائے اور اس واقعے میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے ہیومن رائٹس کانسل آف پاکستان یہ سمجھتی ہے ایک آزاد اور خود مختار عدلیہ ہی بنیادی حقوق کا بہترین انداز میں تحفظ کر سکتی ہے اب یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور پھر ساری ریپورٹیں وہاں جاتی ہیں تو کوئی انویسمنٹ کرنے نہیں آتا الٹا ان کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا لہٰذا ججز کے خطوط ان کے گلے کا پھندہ بن چکے ہیں اس پر اس وقت سماعت جاری ہے اور سپریم کورٹ سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آئیں گی تو انشاءاللہ اس پر میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا